مسلم سماج کی سادیوں میں لا جواب بنتے ہیں دال چاول سواد بے مثال آپ نے سادیوں میں کئی آئیٹم کھائے ہوں گے لیکن مدیپردیس کے برہانپور میں ہونے والی مسلم سماج کی سادیوں میں کیول دو ہی آئیٹم رہتے ہیں اس میں خاص بات یہ رہتی ہے کہ یہاں پر چولے پر ڈیگ میں دال اور چاول بنائے جاتے ہیں جو پورے براتیوں کے ساتھ مہمان کو بھی کھلائے جاتے ہیں اس دال چاول کو سبی برگ کے لوگ باہر سے آنے والے مہمان بھی کافی پسند کرتے ہیں ان دال چاول کو دودھ اور پانی سے بنایا جاتا ہے سماج میں امیر ہو یا گریب سبی کے یہاں پر سادی میں دال اور چاول ہی بنائے جاتے ہیں تاکہ سماج میں سمانتہ کا سندیز دینے کے لیے مسلم سماج نے یہاں پچاس ورس پہلے پہل کی تھی جو آج بھی نیرنتر چلی آ رہی ہے مسلم سماج کے نفیس منزہ خان اور اجھر اُلک نے جانکری دیتے ہوئے بتائے کہ پچاس ورس پہلے برہانپور میں مسلم سماج میں ہونے والی سادیوں میں فیجول گھرچی بین باجہ اور برات نکالنے پر پرتیبن لگایا تھا اسی دوران کھانے میں دال اور چاول کی شروعات ہوئی تھی تبی سے آج تک امیر ہو یا گریب سبی کے یہاں پر سادی سماروں میں دال اور چاول بنائے جاتے ہیں بڑی بڑی ڈیگ میں چھولے پر یہ سوادشت دال اور چاول بنائے جاتے ہیں دال میں ویسے شروف سے مسالے بھی ڈالے جاتے ہیں کی لوگ سادی کے نمانترن کا انتجار کرتے ہیں جلے میں سبی ورگ کے لوگ ڈیک پر بننے والے ان دال چاول کو پسند کرتے ہیں بات یہ ہے کہ سامانتہ کا بلکل پورا بہت دکھے گا سب دور چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو وہ آپ کو دال چاول نہیں ملیں گے اور دال چاول کے مطلب یہ ہے کہ اس میں مسلم اور نون مسلم تو نوک کھانے ہوئے کھانے لیتے ہیں اگر دوسرا کھانا رہے تو نون مسلم نہیں آتے کھانے نہیں کھا پاتے تو یہ دال چاول ایسا کھانا ہے کہ پورے بھران بھاس کیوں کے نام کے فیمس ہے اور دوسری جگہ بنانے جاؤں تو یہ بنتا نہیں ہے یہاں کی اللہ کی بات ہے پانی کے اندر اوپر والے نے کیا خاصیت دی ہے کہ یہاں پانی کے اندر دال ایسی بنتی ہے کہ دال کہیں بھی نہیں بن پاتی ساہاں کھاڑی بانے اس کی کین راچوں میں اور اس کو ادھیک پسند کیا جاتا ہے پورے مدی پردش میں سمجھ جاتا ہے یہاں پہ چاول کھتا ہے تو بھرانبور میں کھتا ہے اور کبھتے ہیں بھاسی خانا اور بھاسہ روح ہانے والے خاص کر کہ بھاس حال دل چاول بھولتے ہے کہ لارے لیے اور شادی میں جانے کی چلھی حاول دائے کرتے ہیں کہ بھائی الشال لو چھانے شادی میں چھو کرنے کرتے ہیں کیا یہاں پہمس کھانا دل چاول ہے کیا مغل کالین سے مغل کالین میں بھاسی نمغل کالین سے ہے یہ بھاس نے آبی چالہ ہوا جب انہوں نے شادی پہ مندلش لگا دی بینٹ باجہ بند کر دیا ہمارے سماج میں اس کے بعد سے یہ دالچاول کے زیادہ چلان ہو گیا تھا لگ بگ پچاس سال ہوں گا ہے پچاس سال دیکھئے یہاں پہ جو برحالپور میں جو خاص طور پہ شادیوں میں کھانا جو دالچاول کا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک لوجک ہے لوجک یہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ رہتا ہے کہ راجہ اور رنگ کا فرق ختم کرنا ہے مطلب جو امیروں کے بڑے بڑے کھانے دیکھیں جو غریب آدمی ہے وہ ایسا سے کم تری میں مختلع نہ ہو اس کے لیے یہاں پہ جو ہے کہ یہ اس طرح کے ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ جو پیسے والے ہیں وہ بھی دالچاول کا کھانا کرتے ہیں شادی میں اور جو غریب آدمی بھی ہے وہ بھی دالچاول کا کھانا کرتا ہے اس میں امیر اور غریب کے بیچ کے فرق کو ختم کرنے کیلئے یہ ایک پرتہ جو ہے ورحالپور میں چالو کی گئی ہے اور یہ لگ بھٹ چالیس بچاس سالوں سے ایسا ہو رہا ہے اس کو کم کرنے کیلئے شادیاں زیادہ تر صبح ہوتی ہیں جس میں لائٹنگ کے خرچہ نہ ہو بینڈ باجے سے نہیں نکلتی اور کسی بھی طرح ہے کہ ایسے جو فیجل خرچی رہتی ہے اس سے بچہ کا بچنے کیلئے ایک سسٹم بنایا گیا ہے اور اسی سسٹم میں دالچاول کا کھانا جو ہے یہاں پر دیا جائے یہ دیکھ کے اندر بنتی ہے اور اس کو پچیس کلو کی دیکھ بنتی ہے اور اس میں پانچ کلو تل رہتا ہے تین کلو دودھ رہتا ہے پیجاز گرام زیرا پفیجاز گرام سازھیرا رہتا ہے اور اس کو دم کیے جاتی ہے اور چاوال ایک سو دس ربعہ کلو کا رہتا ہے یہ دیکھ کے اندر rap بنائی جاتا ہے یہ لگلی کے سیوہ کسی چیز میں نہیں بنتی ہے اور دال میں کے اندر بھی سب مسائلے دل پر خاص چفت رہتی ہے کیں دال رہتے ہیں اس میں گرم مسال رہتے ہیں پری ہلدی رہتی ہے پری دال رہتی ہے بہت سوائٹی بنتی ہے وہ خانے گندہ سید رازق مر قادری